بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ مختلف دروش شریف اور ان کی فضیلت اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا ایمان سلامت رہا یا نہیں یا اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ گنہگار ہے اور پتہ نہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں تو وہ دیے ہوئے دروش شریف کو پچاس مرتبہ دن میں پڑھ لیں اور پچاس مرتبہ رات میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا اور موت کے وقت بھی ایمان کے ساتھ خیرافیت کی موت نصیب ہوگی مختصر سے دروش شریف ہے اس دروش شریف کو پچاس دفعہ دن میں اور پچاس مرتبہ رات میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رہے گا ایک اور دروش شریف ہے اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص دیئے ہوئے دروش شریف کو وہ زہر کی نماز کے بعد روزانہ سو مرتبہ پڑھے گا بلا ناگا یعنی ناگا نہیں کرے ڈیلی سو مرتبہ پڑھتا رہے گا تو اسے تین انام ملیں گے ایک تو یہ کہ کبھی مکروز نہیں ہوگا یعنی اس پر کرزہ نہیں ہوگا اب آج کل کا جب اتنی مہنگائی کا دور ہے لوگ پریشان ہیں کرزوں میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ اگر یہ دروش شریف پاک سو مرتبہ پڑھ لیں زہر کی نماز کے بعد روزانہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مکروز نہیں ہوں گے اور اگر کرزہ ہوا تو وہ ادا ہو جائے گا جل دس جل چاہے جتنا بھی کرز کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ غیب سے ازباب بنا دے گا اور کرز انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے تو یہ تین بڑی کہنا چاہیے کرم نوازیاں ہیں جو مختصر سے دروش شریف کے برکت سے پڑھنے والے کو ملیں گی روزانہ اگر زہر کے بعد سو مرتبہ پڑھتے ہیں اور دروش شریف بہت چھوٹا سائے اللہم سوالی علی محمد اللہم سوالی علی محمد اللہم سوالی علی محمد تو اس دروش پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تین بہت بڑے انعام عطا ہوں گے اور سے سو دفع پڑھنے ہارٹلی تین یا چار منٹ لگیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکتیں ملیں گی اسی طریقے سے ایک اور دروش شریف ہے کہ اگر جو شخص روزانہ دروش شریف کو اس دروش پاک کو پانچ سو مرتبہ بلا ناغہ پڑھا کریں یعنی روزانہ پڑھے پانچ سو مرتبہ اس دروش شریف کو کبھی بھی نہ چھوڑیں تو اللہ کے حکم سے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور دروش پاک یہ ہے مختصر سا دروش شریف ہے روزانہ پانچ سو مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور محتاجی کا مصلاف صرف فیننشلی نہیں ہے بعض وقت ہمیں ایسی بیماریاں لگ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کسی بھی قسم کی چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو یا ساتھ ساتھ مالی ہو کسی بھی قسم کی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دروش پاک کو پڑھنے کی برکت سے محتاج کی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اسے طریقے سے ایک اور دروش شریف ہے نہائیت مختصر سا اور جو شخص اسے روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کے میوے اور پھل کھائے گا اور وہ دروش شریف یہ ہے اللہم صلی علیٰ محمد عبدکا وعلیٰ آلی محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیٰ محمد عبدکا تو اس دروش پاک کو جو بھی چند مرتبہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے میوے کھائے گا تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دروش پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور جب وہ جنت میں جائے گا اللہ کے حکم سے تو وہاں کی نیمت اسے لطف اندوز ہوگا ایک اور مقتصر ترین دروش شریف ہے اور اس کی بہت زیادہ پیاری فضیلت ہے کہ جو شخص دیئے ہوئے دروش شریف کو پڑھے گا ایک مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سواب لکھنے والے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے نام عمال میں اس دروش پاک کو پڑھنے کا سواب لکھتے رہیں گے یعنی آپ نے ایک مرتبہ پڑھا جوزا اللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ہوا اہلو ایک دفعہ پڑھنے سے ستر فرشتے ہزار دن تک آپ کے نام عمال میں نیکیہ لکھتے رہیں گے تو کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے دروش شریف ہیں کبھی کوئی پڑھ لیں کسی دن کبھی کسی دن کوئی پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ محمد کبھی کسی دن چند مرتبہ پڑھ لیا کریں اسے طرح سے جوزا اللہ انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ہوا اہلو کتنا چھوٹا سا دروش شریف ہے لیکن ایک دفعہ پڑھنے پر ستر فرشتے ہزار دن تک نام عمال میں نیکیہ لکھتے رہیں گے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دروش شریف لازمی پڑھ لیا کریں کبھی کسی دن کسی تعداد میں تاکہ مختلف دروش پاک کے انوار بھی نام عمال میں داخل ہوتے رہیں اور ہم نہیں جانتے کہ کس عمل سے کس عمل کی برکت سے دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لئے آسانی کا سبب بن جائے تو یہ پانچ مختصر ترین دروش شریف ہیں اور ان کی فیوز و برکات ہیں اور جو جس کا معاملہ ہو وہ ان درو دفاع کو اسی حساب سے اپنی روٹین میں رکھیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے پڑھنا قبول فرمائے برکت عطا فرمائے رحمت کی نگاہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو آمین بجاہن نبین آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم